اس سورج کو میرے مصطفیٰ نے واپس پلتا دیا وقت کو روک دیا کس کے لیے علی شریف اتا کی نماز کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضوح فرما کے نماز اثر ادا فرما چکے ہیں میری اسی ایک حدیث پاک میں اسی ایک گفتگو میں سارا کچھ ہوگا اگر آپ لینا چاہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی صحابہ اکرام رضواللہ علی مجمع نے نماز پڑھی حضرت علی شیرِ خدا کسی وجہ سے رہ گئے وضوح فرمایا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علی شیرِ خدا نے نماز پڑھنی ہے فرمایا علی جی یا رسول اللہ آقا غلام حاضر ہے فرمایا ترگوت کا انتخاب کیا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں حضرت علی شیرِ خدا نے سوال کرنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ آقا یا رسول اللہ دو منٹ میں نماز پڑھ کے ہوئی حاضر ہو جاؤں کوئی ہم جیسا ہوتا پیر بلا لیتا کہتے پیر دیرہ بیٹھ کے میری نماز آ رہی ہے علی شیرِ خدا کا ایمان کیا ہے عدبِ مصطفیٰ پہلے نمازِ بعد میں عزقی آقا یا رسول اللہ میں ذرا ایک لمحہ سوال کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا ہوں کہ کہیں میں سوال کروں میں نماز کے لیے جاؤں گوہ پیچھا دی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرِ انبر علی شیرِ خدا کی گوہ پہ رکھا سو گئے سو گئے سو گئے علی شیرِ خدا کے جن کی زندگی میں کبھی نماز کزانی کی کسی حال میں علی نے نماز کبھی کزانی کی سامنے سرج جوب رہا ہے مغرب کی طرف جا رہا ہے اللہ کی وحی بولتی ہے اِنَّ السَّلَاةَ عَلَى الْمُمِنَا قَانَمَا قَانَمَا قَانَكُنَّ سَّلَاةَ عَلَى الْمُمِنَا قِطَابٌ مَخُوتَا علی شیرِ خدا کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے وحی سامنے ہے قرآن کا حکم سامنے ہے کہ نماز وقت مگرہ پر فرض ہے علی نماز پڑھ لو ادھر اللہ کی نماز ادھر مصطفیٰ کا عدب وحی بولتی ہے نماز پڑھو عدب بولتا ہے نمازیں جو قضا ہوں پھر عدا ہوں نظروں کی قضائیں کب عدا ہوں علی شیرِ خدا کا ایمان کیا ہے علی نماز قضا ہو گئی تو عدا کر لوں گا اگر مصطفیٰ کا عدب نکل گیا یار کہ عرام میں خلل آ گیا تو پھر شاید یہ لمحے پلٹ کے لائیں یہ لمحے دوبارہ نہیں ملیں گے نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالہ نعرہِ حدری جو نماز اور علی کا نعرہ جب لگائیں اتنا آستانہ بولا کریں کیونکہ علی کا نام لینا یہ عبادت ہے کیونکہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علی نے عبادت علی کا نام لینا بھی عبادت ہے اور یہ عقیدہ حضرتِ عبوبہ کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درد کی ابباجان میں دیکھتی ہوں جب مجلس لگتی ہے آپ جکچکی باندھ کے علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دتے بیٹی عائشہ ان اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے کانوں سے زبانِ مصطفیٰ سے سنا میرے آقا نے فرمایا ان نظرو الہ وجہ علی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے بیٹی ابوبکر کا ایمان یہ ہے تکتہ چہرہ علی تو ہوں سبب مجھے عبادت کا مطاقہ اس لیے جب علی کا نام آئے تو پھر نعرے میں کمی نہیں ہونی چاہیے پھر آرہ حدری یا علی یا علی کیونکہ علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے تو علی کی جائے ولادہ سے انحرافتو کر میں دیکھوں تیرا حج کیسے کبھولتا ہے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ